اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ اور یہ جو منظر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ عظم شریف ترکاہ میں محفر خانے کا منظر ہے جو کہ عید ملاد النبی کا جو مہینہ ہوتا ہے عید ملاد النبی کے موقع پہ ہر سال یہاں پہ یہ پینٹنگ کا جو ہے آرٹ ہے صوفی آرٹ کر کے اس کا نام ہے اور یہاں پہ جو ہے ہر جگہ سے لوگ اپنا اپنا آرٹ لے کر کے آتے ہیں جو کہ اسلامی ہے صوفی آرٹ ہے نہیں اسلامی پینٹنگ ہے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ پورے یہاں پر تو یہ بہت ہی خوبصورت نظارہ ہوتا ہے یہ صرف عید ملاد النبی کے موقع پہ دیکھنے ملتا ہے اور یہ جو منظر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ دو ربیوال شریف کا ہے اور دو ربیوال شریف میں ابھی جو ہے اتنی لگی ہے جیسے ایسے بارہ ربیوال شریف آئے گی پوری آپ لوگوں کو پوری پینٹنگ سے پوری یہ بھر جائے گی پوری بہت ہی خوبصورت نظارہ ہوگا تو ابھی کے سب سے خوبصورت پینٹنگ ہے ایک جو میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی ابھی دھیرے دھیرے آپ لوگوں کو میں پوری پینٹنگ قریب سے دکھاتے ہوئے چل رہے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا ہے یہ آپ پر دکھا گیا دیکھ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ میں سوچی تھوڑا سا آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں کہ آپ لوگ جو آنے سکتے ہیں کم سے کم دیکھ تو سکتے ہیں یہ دیکھے آپ لوگ یہاں سے میں آپ لوگوں کو تھوڑا تھوڑا سا جہاں ابھی جو ہے بہت سارا باقی آج دو رویول شریف ہے دو رویول شریف کے دن دیکھ سکتے ہیں اور جن کا جن کا یہ آرٹ ہے وہ وہاں پہ اپنا بیٹھے ہوں گے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہ پرینٹنگ دیکھیں سب اپنے اپنا آرٹ کو لے کر سب کی جگہ بنی ہوئی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کتنا خسرت لکھا ہوا ہے دیکھیں یہاں پر یہ دور ابھیول شریف کا انشاءاللہ جب پورا جو سج جائے گا نا تو میں آپ لوگوں کو پورا منظر جو ہے بلکل دکھاؤں گی اب دیکھ سکتے ہیں باہر کی طرف آگئے یہاں کبھی تھوڑا تھوڑا سا جتنا ابھی ہے نا میں تھوڑا تھوڑا سا آپ لوگوں کو دکھا رہی ہیں تاکہ آپ لوگ بھی دیکھ سکیں یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی پوری جگہ خالی ہے یہ پوری بھر جائے گی بھی جیسے ایسے پورا یہاں پر جو لوگ ہیں نا جیسے آئیں گے پورا سب کا اپنا اپنا جگہ جو ہے فکس ہے اس جگہ پہ وہ ساری اپنی پینٹنگ کو جو ہے لگا دیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں محفل خانے کے باہر کا یہ نظارہ ہے یہ دیکھیں یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی تک کی سب سے خوبصورت پینٹنگ یہ سامنے سے اتنا خوبصورت لگ رہا ہے پوری جری سے یہ کڑائی کی ہوئی ہے اتنی خوبصورت یہ پینٹنگ بنائی ہے نا کہ یہ کھیمرے میں اس طرح سے نہیں آ رہا ہے بہت ہی خوبصورت ہے سامنے سے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہ گریب ناس کی گمبہ شریف درگا شریف کا یہ دیکھ سکتے ہیں بنایا گیا ہے بہت ہی پیارا ہے اور ادھر بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ابھی یہ پوری جگہ جو ہے نا خالی ہے پوری دیوال جو ہے اور خالی ہے پوری یہاں پر دیوال نا ایک بھی بچے گا نہیں پورا ادھر سے پورا یہاں پر لگ جائے گا نا تو پورا نظارہ جو ہوگا نا دیکھنے لائق ہوگا ایک سے ایک یہاں پہ آرٹ لے کر کے آتے ہیں اور جن کا جن کا یہ آرٹ ہوتا ہے نا وہ سب کے لئے جگہ بنی ہوئی ہے سب اپنا اپنا آرٹ ایک طرف لے کر کے پھر ان کیلئے کلشی ٹیبل ل اگا ہوتا وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں یہاں پر جو ہے جاری نہ آتے ہیں نا یہاں پہ تو نام وغیرے بھی اپنا لکھواتے ہیں ان سے یہ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت کلام لکھا انہوں نے ہاتھوں سے دیکھیا یہ دیکھ سکتے ہیں خادم صاحب ہے یہ آپ کو بتائیں گے صوفی آرٹ کے بارے میں کہ یہاں پر کیسے پہلے آج بکائدہ ایسا آرٹس وہ اس پیسٹیبل میں پاتیسپیک کر رہا ہے یہ بہت بڑی کامیانی ہے کہ جو بچھے دس سالوں سے سترہ سالوں سے یہ بنا دیکھتے تھے یہ ایسی پشل دیکھتے تھے آج وہ خود اپنا آرٹ یہاں پہ بارگاہ رہی جواز میں لگا رہے ہیں وہ ہم گوا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے بارگاہ رہی جواز مبارے بسیل اور کبسل سے ہم گوا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے بارگاہ رہے ہیں جو ایک جواز جدبت کر رہا ہے اس طرح آپ دیکھیں کہ لائیو کالیگرام میں کی ورڈ شاپ بھی یہاں پہ جتی ہے خطاب یہاں پہ ہیں وہ یہاں پہ سب کی نام آرٹی ہوتے ہیں مہت سارے نوجوان بچے اپنے نام دکھواتے جاتے ہیں یہ پیدا ہوتا ہے لائی ورڈ شاپ میں مہتے سے سما بھی ہے اور چشتیا سلسلے کی تاجبات ہیں ہمان پیام محبت کی لیکتہ کی ہمارے ملک دلکان کے جو صدیوں سے جا رہی ہے اس کو یہاں پہ نمائع کیا جاتا ہے اس آرٹ کے ذریعے اور اسلامی سنکر کو کالیگرام کے آرٹ کو تو یہاں پہ دکھا رہے ہیں کہ یہاں پہ لینے کا خود کو انقریب چالیس سے پچانس ہزار لوگوں کا ہے کمار جو ظاہرین واقعہ جو نواز میں آتے ہیں وہ یہاں پہ نمائع کے ذریعے اسلامی آرٹ کو بھی دیکھتے ہیں نہیں ایسے لوگ انہوں نے پہلی بار اس طرح کا آرٹ دیکھا تو الحمدللہ اس کی مقبولیت کہی ہے کہ ہم یہ آرٹ کرتے ہیں اس میں دو سے دھائی رات لوگ پہنین اکڑکان سے آتے ہیں، اس اکڑکان سے دیکھتے ہیں جو اس انٹرنیسل چھوٹی رنگ ریسٹیبل کو انترسپان کا سب سے بڑا اسلامی آرٹ کالیگرافک انٹرسپان کی بھلاتا ہے فٹ بول کی قادات سے، آرٹ بول کی قادات سے اور اپنے آپ کو کچھ سوسیت ہے تو بارگرہ غرید نواز جس طرح سال سے قسمت انجاز دیکھ آ رہا ہے بارگرہ غرید نواز سے اسی طرح ہر میڈین سے ہر فلیٹ کاؤں سے تو پہنا جاتا ہے غرید نواز کا یہ محبت سب سے ونفت کسی سے تو میں یہاں جو ہے محفل خانے کی سیڈی پر بیٹھی ہوں دیکھ سکتے ہیں باہر بھی آپ لوگ لائٹ بغیرہ کا پورا بھی جو ہے انتظام کیا جا رہا ہے تو بلوگ کو جو ہے میں یہی پر انٹ کر رہی ہوں انشاءاللہ آپ لوگوں کو جب یہ پورا محفل خانے کا پورا جو پینٹنگ ایکزیویشن ہے نا پورا دیوال پر پورا سٹیٹ ہو جائے گا نا پورا تو وہ ماحول میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ ضرور دیکھاؤں گی بڑا بلوگ بنا کر کے اچھا لگاو تو پلیز لائک اور شیئر ضرور ضرور